اب یہاں ایک دو باتیں سوچنے کی ہیں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ جہاں ہم زمین میں کسی کو دفناتے ہیں یہی قبر ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے بعض لوگ ہیں کہتے ہیں یہ قبر نہیں ہے بھئی قبر کونسی ہے پھر کہتے ہیں علیین ہیں یا سجین ہیں اگر وہ قبر ہے علیین وہ تو اللہ کے عرش کے نیچے ہے ساتوں آسمانوں سے اوپر ہے تو نیک آدمی کو جب اٹھاتے تھے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں قم بإذن اللہ اللہ کے حکم سے نکل تو آپ کو یوں تو نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ علیین نیک لوگوں کی قبر ہے نا بقول ان کے تو پھر تو یوں کہنا چاہیے تھا اللہ کے بندے نیچے ٹپک جا گر جا وہ علیین سے نیچے ٹپکتا یہ پکڑ لیتے پھر اسے باتیں کرتے کیسے عجیب لوگ ہیں بھائی وہ دفتر ہیں جہاں نیک روحوں کا اندراج ہوتا ہے اور سجین دفتر ہے جہاں جہانمیوں کا اندراج ہوتا ہے وہ ساتوں زمین سے نیچے ہے یہ دفتر ہیں کتاب مرقوم یہاں لکھی ہوئی کتاب ہے ریجسٹر ہے جس میں مرنے والے کا نام لکھا جاتا ہے قبر تو یہی ہے ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں یہ قبر نہیں چلو مان لیا کہ یہ قبر نہیں کہتے کیا ہیں پھر بعض بڑے بتتمیز ہیں کہتے تھے مٹی کا ڈھیر ہے قبر تھوڑی ہے حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسے مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو اللہ کے نبی فرماتے ہیں مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو اور وہ مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں تو کیا یہ نبی کی گستاخی نہیں کیا یہ نبی کے فرمودات کا انکار نہیں آپ کی تعلیمات کا انکار نہیں نبی تو فرماتے ہیں جہنم کے گڑوں میں سے گڑا ہے یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے تو یہ کیوں کہتے ہو کہ یہ مٹی کا ڈھیر ہے اللہ کے نبی کہتے ہیں مت کہو مٹی کا ڈھیر اگلی بات جب کوئی آدمی جاہل قسم کا آدمی قبر پہ جا کے سجدہ کرتا ہے تو پھر یہ کیا کہتے ہیں یہ قبر کا پجاری ہے کہتے ہیں نا یہ قبر پرست ہے دیکھو جی دیکھو کیسا مشرک آدمی ہے قبر کو سجدہ کر رہا ہے ہم پوچھتے ہیں کہ جب آپ اسے قبر ہی نہیں مانتے تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے پھر وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ قبر میں کچھ نہیں ہوتا قبر تو خالی ہے بھئی اگر قبر خالی ہے مٹی کا ڈھیر ہی ہے اندر کچھ نہیں ہے تو وہ سجدہ کر رہا ہے تمہیں کیا تکلیف ہے پھر پھر کیوں کہتے ہو کہ لو جی یہ مردے کو سجدہ کرتا ہے اس کا مطلب آپ نے مان لیا کہ اندر کچھ ہے یہی قبر ہے یہی یہاں یا تو جنت کا باغ ہے یہ جہنم کا گڑا ہے یہی یا تو سوا ملتا ہے یہ عذاب ہوتا ہے اور یہی سے عیسی علیہ السلام مردوں کو نکالا کرتے تھے قرآن کریم میں کہا وَعِذَ الْقُبُورُ بُعْصِرَتْ جب قبروں سے تمہیں نکالا جائے گا جائے گا جائے گا